ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں شہداب دی آج کی اپنے اس پروگرام میں ہم شہادت جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے ناظرین امام حسین علیہ السلام پر واقع ہونے والے حاصلہ کربلا سے امام حضرت علی علیہ السلام بخوبی واقع تھے اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس نازک دور میں آپ کا وجود نہیں ہوگا اس لئے آپ کی دلی تمنا تھی کہ کاش میری کوئی ایسی اولاد ہوتی جو حسین کی مدد کرتی اس لحاظ سے امام حضرت علی علیہ السلام نے جناب اخیل سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ایک ایسے خاندان کی لڑکی سے اخت کرنا چاہتا ہوں جس کا خاندان پورے عرب میں بہادری کے لیے مشہور ہو تاکہ اسے جو اولاد پیدا ہو وہ دلیر شجا اور بہادر ہو اور میرے بعد میرے حسین کی نصرت اور مدد کرے جناب اخیل کی نظر میں سب سے بہتر خاندان خبیلہ بنی کلاب کا تھا جناب اخیل نے امام حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میری نظر میں اس خاندان سے بہادر دوسرا کوئی اور خاندان نہیں ہے اور اس طرح امام حضرت علی علیہ السلام کا اخ خبیلہ بنی کلاب کی بیٹی جناب امو البنین سلام اللہ علیہ سے ہوا اس کے بعد ایک سال خانہ علی میں آنے کے بعد پروردگار عالم نے جناب امو البنین سلام اللہ علیہ کو چاند سا بچہ عطا کیا ناظرین جناب اعباس کی ولادت چار شابان چھبیس ہجری میں ہوئی جناب امو البنین سلام اللہ علیہ کے یہاں حضرت عباس کے بعد تین اور فرزند کی ولادت ہوئی جن کے نام عبداللہ، عثمان اور جعفر ہیں امو البنین نے بچے کو امام حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں دیا امام نے دائن کان میں آزان اور پائے کان میں اخامت کہی امام نے بچے کا نام عباس رکھا یہ وہ ہستی ہے جن کے والد نے اپنے بیٹے حسین کی مدد کیلئی اللہ سے مانگا تھا اور اسی مناسبت سے بچے کا نام عباس رکھا آپ کا نام عباس، کنیت اب الفضل اور القاب، خمر بنی حاشم، سخہ، باب الحوائج اور باب الحسین ہیں اس طرح چودہ برس تک آپ نے اپنے والد کے زیر سائر رہ کر پرورش اور تعلیم حاصل کی جناب عباس نے کم سنی میں ہی اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے بھائی بہنوں سے بے شمار علم حاصل کر لیا تھا ایک روز امام حضرت علی علیہ السلام نے جناب عباس کو اپنی آغوش میں لیا اور گریہ کرتے ہوئے ان کے دونوں شانوں کا بوسہ لیا جناب عم البنین صلی اللہ علیہ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کی گریہ کرنے کا سبب کیا ہے تب امام نے جواب میں فرمایا کہ اے عم البنین جب میں نے بچے کے بازوں پر نگاہ کی تو مجھے اس پر نازل ہونے والی مسئیبتیں یاد آگئیں جناب عم البنین صلی اللہ علیہ نے پھر پوچھا یا امیر المومنین میرے بچے پر کون کون سی مسئیبتیں نازل ہوں گی تب آپ نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کار دیے جائیں گے جناب عم البنین صلی اللہ علیہ نے گریہ و ماتم کے بعد سب اختیار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ ان کا بیٹا رسول کے نواسے پر اپنی جان کو خربان کر دے گا چالیس ہجری میں امام حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد دس برس تک آپ اپنے بھائی امام حسن مجتبہ کی زیر تربیت رہے اور پچاس ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آشورہ محورم اکسٹھ ہجری تک آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی رفاقت میں بسر کیا اس طرح سے زندگی کی ابتداسے لے کر انتہا تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امام حسین علیہ السلام کی رفاقت میں بسر ہوا اور یہی وجہ تھی کہ علم و فضل یقین و معرفت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کی شخصیت بہت روبوت جلال والی تھی اس لیے خاندان بنی حاشم میں آپ کا شمار ایک چاند کی طرح ہوتا جناب عباس اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے کہ مدینہ کی لوگ آپ کو خمر بنی حاشم کہہ کر پکارتے تھے آپ اتنے لہیم شہیم اور لمبے خط کے تھے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو آپ کے پیر زمین پر خط دیتے تھے اور آپ کی نیزہ بازی شمشیر زنی اور دیراندازی میں مثال ہی نہیں ملتی آپ پورے عرب میں اتنے شجا اور بہادر تھے کہ میدان جنگ میں کوئی بھی آپ سے مخابلہ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا آپ اپنے والد کی ہی طرح ایک بپھرے ہوئے شیر کی حیثیت رکھتے آپ شجاعت اور کمالات میں اپنے والد کی جیتی جاگتی مثال تھے آپ نے اپنے والد کے ساتھ کئی اسلامی جنگوں میں شریک ہو کر دادش شجاعت بھی حاصل کی تھی جس طرح سے آپ کا روبو جلال اور بہادری پورے عرب میں مشہور تھی اسی طرح سے آپ بلند اخلاق کے مالک تھے سب کے ساتھ بلند اخلاق سے ملنا آپ کے اخلاق بھی شامل تھا اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اخلاق کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا آپ امام حسین علیہ السلام کے اشارے کو سمجھتے تھے آپ یہ بھی جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنا بلکل اسی طرح ضروری اور لازم ہے جس طرح سے پیغمبر اسلام کے حکم کی تعمل ضروری تھی آپ جانتے تھے کہ حسین کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ خران مجید میں صاف اعلان ہو رہا ہے اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھ جایا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا بڑا سننے والا واقع کار ہے حضرت عباسی جانتے تھے کہ یہ آئے جس طرح پیغمبر اسلام کے لیے ہیں اسی طرح امام معصوم حسین ابن علی کے لیے ضروری ہے لہٰذا واقع کربلا میں کسی ایک موقع پر بھی آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جہاں حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا ہو بلکہ ہر جنگہ آپ سرابہ تسلیم خم کرتے ہیں ناظرین جب معاویہ ابو سفیان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی جنگہ پر اس کا بیٹا یزید حاکم ہوا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے تمام لوگوں نے خاص طور سے جناب عباس نے ساتھ دیا اور سب آپ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے جناب عباس علیہ السلام ہر خدم پر آپ کے ساتھ تھے آپ کو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت تھی اور اپنے بھائی کے ہر فیصلے ہر عمل کی پیروی کرنا اپنا اہم فریضہ سمجھتے تھے ناظرین مارکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لشکر کی سپاہ سالاری اور علم برداری آپ کے سپور تھی کیونکہ سب سے بڑی چیز جو علم دار لشکر کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ بلند اخلاق خوی دل جری بہادر اور اس میں شجاعت ہو بڑے بڑے خولناک جنگوں میں اپنے کو پہچا دینا اور دشمن سے بے جھجک لڑ جانا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا دشمن سے ڈرنا نہیں اپنے آنکھا کا فرما بردار ہونا وہ ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے یہ ساری خصوصیات جناب عباس میں تھی ناظرین یزید کی بیعت سے انکار کر کے امام حسین علیہ السلام 28 عجب 60 حجری کو اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین دیر اسلام کو بچانے کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو جناب عباس نے روانگی کے لیے لشکر کے انتظام کیے جب سواریاں تیار ہو گئیں تو آپ نے بیبیوں کو سوار کرنا شروع کر دیا جب بیبیاں سوار ہو گئیں تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے اور پکارا میرا خوبت بازو میرے لشکر کا مالک خمر بنی حاشم کہاں ہے جناب عباس آئے امام کو سوار کیا اور پھر آپ بھی سوار ہوئے تو پھر مدینہ کے لوگ زارو خطار رونے لگے اور بنی حاشم کی عورتیں گریہ بلند کر رہی تھی خدا کی خسم حق جدائی کا دن ہے اور اب خیامت میں ہی ملاقات ہوگی اور اس طرح سے یہ خافلہ مدینہ سے روانہ ہو گیا اور تین ماہ شابان ساٹھ ہجری کو اب مکہ پہنچے مکہ میں امام کے پاس خطوط آنے لگے کہ اے فرزند رسول ہم بنی امیہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو چکے ہیں اور یزید کی بدکاریوں سے آشنا ہیں ہمارا کوئی امام و پیشوہ نہیں ہے آپ یہاں پر تشریف لائیے ہم سب آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی مسلم بن اقیل کو کوفے بھیجا اور کوفے والوں کو یہ خط لکھا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن اقیل کو بھیج رہا ہوں لہٰذا اگر انہوں نے مجھے تمہاری فرما برداری کی اطلاع دی تو میں بہتی جل تمہارے پاس آ جاؤں گا اس کے بعد کوفے میں جناب مسلم بن اقیل کو شہید کر دیا گیا جس کا امام حسین علیہ السلام کو بہت گہرا صدمہ پہنچا اس کے بعد دو محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اپنے اصاب و اہل بیعت کے ساتھ کربلا پہنچے جب اس سرزمین پر آپ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں امام نے فوراں ہی جناب عباس کو حکم دیا کہ قیمے یہی نزب کیے جائیں بیبیاں داخل قیمہ ہوئیں یزیدی فوجی آنا شروع ہو گئیں سات محرم سے پانی بند کر دیا گیا دس محرم آشورہ کا دن آیا جنگ شروع ہوئی اصاب و انسار کی شہادتیں ہونا شروع ہو گئیں جناب عباس کی پوری کوشش یہ تھی کہ پانی بچوں تک پہنچایا جا سکی اتنے میں شمر اور سبز بن ربی لشکر سے نکل کر جناب عباس کے پاس آئے اور کہا اے فرزند ابو تراب اگر پوری دنیا پانی سے بھر جائے اور وہ ہمارے قبضے میں ہو تب بھی ہم ایک قطرہ پانی کا تمہیں نہیں دیں گے مگر یہ کہ یزید کی بیعت قبول کر لو جناب عباس سے سن کر واپس آئے اور صورتحال امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیان کریں اسی دوران بچوں کی الاتش الاتش کی صدائیں جناب عباس کے کانوں میں آئیں آپ ان آوازوں کو سن کر پتاب ہو گئے اور آسمان کے طرف رخ کر کے عرض کی اے میرے اللہ میرے آخہ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پانی ان بچوں کے لئے مہیا کر دوں ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا اے میرے ماں جائے آگے بڑھو تاکہ میں تمہارا خلوص راہ خدا اور راہ رسول میں دیکھوں اور آپ نے یہ بھی فرمایا میرے بھائیوں ہم لوگ کی والدہ ام البنین بہادر خاندان کی خاتون ہیں آج جنگ کرو خربانیاں پیش کر کے مادر گرامی اور والد گرامی کا نام فوشن کرو اور اس کے بعد آپ کے تینوں بھائی میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے اور دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ناظرین جب جناب خاسم شہید ہو گئے اور ان کی لاش کربلا کے میدان سے آگئی تو جناب عباس بہت روئے اور اب امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا امام کے سارے انصار کو شہید کر دیا گیا تھا جناب عباس امام حسین علیہ السلام کی تنہائی اور غربت کو دیکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہاتھ میں علم لیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے اور ارس کی آقا کیا مجھے اجازت ہے دشمنوں نے اپنے ظلم کو اور بھی تیز کر دیا ہے مجھ میں اب اور ظلم دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اب آپ مجھے جاننے کی اجازت دیجئے امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر شہدت غم سے گریہ کیا اور جناب عباس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا عباس تم میرے علم بردار ہو امام حسین کو جناب عباس سے اتنی محبت تھی کہ تمام انصار اور عزیزوں کو خربان کر دینے کے بعد بھی آپ نے جناب عباس کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ آپ کو اپنے بھائی کے جدائی برداش نہیں تھی امام حسین علیہ السلام نے سنا تو بہت روئے اور فرمایا بھائی عباس تجھے کیسے جانے کی اجازت دے دوں تم تو علم دار لشکر ہو اور میری فوج کے آخری سپاہی ہو اگر تم بھی چلے گئے تو حسین تنہا رہ جائے گا یہ سن کر جناب عباس نے فرمایا آخا میں نے اتنے ظلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے اور میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ قاسم شہید ہو جائیں اور عباس زندہ رہے اور ادھر قیموں سے الہتش الہتش کی صدائے برند ہونے لگیں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو جنگ پر جانے کے لیے نہیں بلکہ صرف نہر فراز سے پانی لانے کی اجازت دے دی تاکہ بچوں کو اس سے کچھ سہارا ہو جائے اور فرمایا عباس جانے سے پہلے قیمے میں بحث زینب سے رخصت لے لو جناب عباس امام کے حکم سے قیمے میں گئے اور فرمایا آپ اہلِ بیعت پر میرا آخری سلام ہو یہ سننا تھا کہ خیام میں کھوہرام برپا ہو گیا بی بیوں نے رونا شروع کر دیا جناب عباس رخصت ہونا چاہتے تھے لیکن کوئی آپ سے جدہ ہونا نہیں چاہتا تھا آپ ایک ایک سے رخصت ہوئے جناب زینب سے دعائی لیں امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چچا عباس کو اپنی مرسو بڑھ کی اور سارے بچوں کو بھی یہ خوشکبری سنائی کہ میرا چچا عباس سخہ بن کر جا رہا ہے اب پانی ضرور ملے گا جناب سکینہ کی اس گفتگو سے جناب عباس کا دل بھرایا آپ اس کے بعد قیمے سے باہر نکل آئے علم سے مشک کو باندھا اور ایک نیزہ لے کر فرات کی طرف روانہ ہو گئے جناب عباس کو جب عمار سعید نے دریا کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے چار ہزار سواروں کو حملے کا حکم دیا لیکن فاتح بدر و خنین کے اس بہادر فرزن نے ایک ہی بار میں سب کو مار دیا اس کے بعد آپ نے دریا سے ملی ایک پہاڑی پر چڑھ کر ستمگاروں کو مقاطب کر کے فرمایا اے جفاکاروں شرم و غیرت سے اس فرات میں ڈوب مرو کہ جس کے پانی سے تم نے فرزن رسول کو محروم کر رکھا ہے یہ سنکر لشکر یزید کے پاس سو تیر اندازوں نے حضرت عباس پر تیر کی باری شروع کر دی ہزاروں میں یزیدی فوج اور دوسری طرف تنہا علی کلال لیکن علی کے شیر نے اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا اور دشمنوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا کیونکہ وہ سب جناب عباس کی جرات و شجاہ سے بخوبی واقع تھے آپ تنہا دشمنوں کی فوج کو چیٹے ہوئے دریائے فرات پر پہنچے ادھر علی کلال اور ادھر چار ہزار تیر انداز آپ نے ان یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے فرات پر خبزہ کیا یہ آپ کی زبردست حمت اور جذبے کو ظاہر کر دی ہے پھر آپ دریائے کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ دس ہزار کی فوج نے آپ پر مل کر حملہ کر دیا اور پوری خوبت و طاقت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ جناب عباس سے دریائے کا کنارہ چھوٹ جائے لیکن یہ ناممکن تھا آپ اکیلے حملہ کرتے ہوئے یہ رجس پر رہے تھے میں وہ ہوں کہ ہنگامہ جدالو فرزند علی کے نام سے جانا جاتا ہوں جن کا ایک نام حیدر ہے اے منکیرو ہمیں اچھی طرح سے پہچان لو اور جان لو کہ سورہ حمد کی عطرت اور سورہ بقرہ کی آل کون ہیں اے منکیرو آپ ہمارے حملے پر رکو آپ نے یزیدی لشکر کو پسپا کر دیا ایسے ناچانک کتنے سواروں کو قدل کرنے کے بعد آپ نے فرات پر خبزہ کر دیا اور اپنا گھوڑا نہر میں ڈال دیا اور مشک بھری آپ خود بھی ایک خضر پیاسے دے لیکن ایک خود بھی پانی نہیں پیا آپ مشکیزے کو دوش پر رکھ کر نہر سے نکل آئے عمار سعادہ جب یہ دیکھا کہ جناب عباس مشک بھرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اپنے لشکر کو آواز دی کہ یہ پانی کسی بھی طرح حسین ابن علی کے بچوں تک نہ پہنچے ورنہ جنگ کی ساری بساتھ اُلٹ جائے گی عمار سعادہ کی آواز پر تیر اندازوں نے آپ پر تیروں کی باری شروع کر دی آپ ہر تیر کا جواب نیزے سے دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں اور ساری توجہ اس بات پر رہی کہ کسی بھی طرح سے مشک سکینہ حسینی خیمے میں پہنچ جائے واقعاً کتنا سخت اور مشکل مرحلہ تھا کہ اس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے مگر کیا کہنا آپ کی جرات و شجاعت کا کہ آپ نے اسی عالم میں وہ حملے کیے کہ جس کی دلیری اور بہادری کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا جب دشمنوں کا حسار تنگ ہونے لگا تو آپ نے بارگاہِ الہی میں دعا کی پروردگار مجھے حسین تک پہنچا دے تاکہ میں بچوں کی پیاس کو بجھا سکوں جب عمر سعد نے یہ دیکھا تو اپنی فوج کو پکار کر کہا کہ لانا تو تم پر اب باس پانی لے کر خیموں میں جا رہے ہیں اور تم میں اسے روکنے کی طاقت نہیں یاد رکھو اگر یہ پانی حسین تک پہنچ گیا تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا کیونکہ مسلسل پیاس ہی نے تو حسین کو نڈھال کر رکھا ہے اور اگر ایک گھوڑ بھی پانی کا پی لیا تو قیامت تک تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے لہٰذا جناب عباس پر ہر طرف سے تلواروں تیرو اور نیزوں سے حملہ کر دو اس کے قتلے کی اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی عمر سعد کے یہ الفاظ سنکا لشکر یزید نے آپ کو ہر طرف سے گھیڑ لیا جناب عباس مشکو بچاتے رہے ان لائینوں نے جناب عباس پر تیرو تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی لیکن جناب عباس زخموں کی پروہ نہ کرتے ہوئے خویموں کی طرف جا رہے تھے لیکن ایک نامراش شخی نے گھات میں بیٹھ کر آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ کا دائیں بازو کٹ کر زمین پر گر پڑا جناب عباس نے مشک بائے کاندھے پر رکھی حضرت عباس نے ایک ہاتھ کے ساتھ حملہ کیا اور اس طرح سے رجس پڑھتے رہے خدا کی خسم تم نے میرا دائیں بازو کار دیا ہے میں اسی طرح سے اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا میں اپنے امام کے ہر خدم پر ساتھ ہوں جو کہ پاک اور امین ہیں پھر اس ملون نے آپ کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی دشمنوں نے خطا کر دیا آپ نے فرمایا اے نفس کافروں سے مٹر تجھے رحمت الہی کی طرف سے خوشخبری مبارک ہو اس رسول خدا کے ساتھ جو سید و سردار ہے دشمنان یزید نے میرے دونوں ہاتھوں کو کار دیا پروردگار ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلائے میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا ہے میرے ہاتھ نہیں ہے تو مشک کو داتوں سے پکڑ کر لے جاؤں گا سقائے سکینہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے مشکیزہ قیمے میں چلا جائے لیکن آپ نے مشک کن نہیں دی بلکہ آپ نے مشک اپنے داتوں سے پکڑ لی تھی آپ کے دونوں بازوں سے خون کے خطرات گھر رہے تھے لیکن اس کے باوجود آپ پوری جرات اور شجاعت کے ساتھ دشمن پر حملہ وڑ تھے اور قیموں کی طرف چلے جا رہے تھے آپ نے پوری کوشش کی کہ پانی قیموں تک بہت جائے لیکن ملون نے ایز دیر مشک پر مارا کہ جس سے پانی بہنے لگا لیکن آپ چلتے رہے اچانک ایک ملون نے آپ کے سر اقدس پر کرس کا وار کیا کیا آپ کا سر اقدس شک ہو گیا آپ نے ڈھالو کر زمین پر گرے اور آواز دی اے رسول خدا کے فرزن میرے آقا میرا آخری سلام خبول فرمائیے جناب ابباز کی ایسی آواز سن کر امام حسین علیہ السلام انتہائی تیزی کے ساتھ بھائی کے پاس آئے دیکھا کہ بھائی کا جسم زخموں سے چور چور ہے دونوں ہاتھ خطا ہو چکے ہیں اور آنکھوں میں تیر پیوست ہے آپ جناب ابباز کے سرانے بیٹھ گئے آنکھوں سے تیر جدہ کیے چہرے کے گرد و گبار کو دامن ابباز اصاف کیا اور فرمایا آپ پر اتنے ظلم ہوئے جن کو دیکھنے کی ابباز میں طاقت نہیں ہے ہائے ابباز حق وفا عدا نہیں کر سکا یہ آواز سن کر امام حسین آپ کی طرف آئے اور بھائی کا سر گود ملے کر فرمایا ابباز خدا تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے تم نے ہر مشکل وقت نے میرا ساتھ دیا ہے ہائے میرے بھائی ہائے ابباز اب میں تنہا رہ گیا اب میرا کوئی مددگار باقی نہیں رہ گیا ہے ابباز تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی تمہارا حسین غریب ہو گیا حضرت ابباز نے بند ہوتی آنکھوں سے آخری بار بھائی کے چہرے کی زیارت کی اور نقاحت بھری آواز میں فرمایا آخا صرف ایک خواہش یہ ہے کہ میرے لاشے کو قیمے میں نہ لے جائیے گا کیونکہ میں اپنی سکینہ سے بے ہر شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے اپنی بھتیجی سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا ہوں اور انہی کلمات کے ساتھ آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی اس طرح سے جناب ابباز کی شہادت دس محرم آشورہ کے دن کربلا کے میدان میں ہوئی حضرت ابباز علیہ السلام کا جسم اس خش شکستہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ آپ کی لاش کو اٹھانا مشکل تھا اور آپ کی خواہش بھی یہ تھی کہ آپ کے لاشے کو قیموں کے اندر نہ لے جائے جائے اس لیے امام حسین آپ کے لاشے کو نہرِ الخما کے کنارے چھوڑ کر صرف علم کے ساتھ قیموں میں واپس آئے تو ایک قرآن برپا ہو گیا بیبیوں نے دیکھا کہ علم آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا ہے جناب سکینہ سے جب یہ بتایا گیا کہ تمہارے چچا نے جامع شہادت نوش کیا تو سکینہ نے کوزہ زمین پر رکھ دیا اور فرمایا میرے چچا بعض نے مجھ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ خلاف نہیں ہے اس کے بعد جناب سکینہ اپنے ہمسن بچوں سے یہ کہنے لگی کہ بچوں میرا چچا مارا گیا ہم سب اب پیاسے رہیں گے بیبیوں میں واپ باسا واپ باسا کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور خیمے میں ماتم برپا ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے علم کو جناب زینب کو دیا اور فرمایا بہن زینب اس علم کو بڑھاؤ کیونکہ اب اس کا علمدار نہیں رہا کربلا کی حق و باطل پر مشتمل جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے کہ آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک امام حسین علیہ السلام کے پرچم کی حفاظت کی اور اسے اونچا رکھا یہاں تک کہ جب دشمنوں نے آپ کے دونوں بازوں کو خطا کر دیا تو ابھی آپ اسی حالت میں دشمنوں پر حملہ کرتے رہے ناظرین اسی کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی